موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس پیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے دو تینی شوز پر بات ہو رہی ہے آپ کے ساتھ اور خاص طور پر جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بنے تھے اور انہیں سپریم جیوڈیشل کاؤنسل نے باقاعدہ ایک ٹرائل کے بعد آئین کے آرٹیکل دو سو نو کے طاعت نکال دیا تھا ڈیسمس کر دیا تھا اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے اس آرڈر کو چیلنج کیا ہے سپریم کورٹا پاکستان میں آئین کا آرٹیکل دو سو گیارہ بار کریئٹ کرتا ہے بڑا واضح طور پر یعنی وہ روکتا ہے اس کانٹیکس میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے بعد میں سب سے ابھی یہ ضروری ایشو ہے آپ کے سامنے وہ رکھنا ہے وہ رکھنا ہے سپریم کورٹ میں جسٹس منظور ملک کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے پہلے جیسے فیصل عرب صاحب ریٹائر ہو چکے دو سیٹے خالی ہیں اس وقت تو سپریم کورٹ میں ججز کی تائناتی کا کیا طریقہ کار ہے اور خاص طور پر کچھ لوگ جو اداروں اور فوج کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ججز ہے کیا وہ امید لگائی بیٹھی ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جو ایک گروپنگ سننے میں آ رہی ہے اس کا حصہ بنیں گے بارال یہ آپ کے سامنے ہیں اور آئین کے آرٹیکل ایک سو پیچھترے میں نے آپ کے ساتھ تفصیل میں بات کر لی تھی ایک سو ون سیونٹی سیون کے تحت ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا جج تائنات کرنا وہ طریقہ ون سیونٹی فائیو ہے وہ کمپوزیشن میں بتاتا ہوں آپ کے سامنے طریقہ کار یہ ہے کہ کم از کم وہ پانچ سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہو اور اگر وکیل ہے تو پندرہ سال وقالت کی ہو یہ سپریم کورٹ کے جج کی کر رہی کا بس یہ پیرامیٹر ہے اور میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ یہاں کہیں نا کہیں تو آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ کے پیرامیٹر رکھنے چاہیے لیکن سپریم کورٹ میں جب آپ براہ راست لے کر آئیں گے ہائی کورٹ سے چونکہ وہاں ایک کوالیفیکشن کے سٹینڈر اگر میٹ کر لی ہیں تو یہ کی جب ایک آپ وکیل کو لے کر آئیں گے تو اس کے پیرامیٹر یہاں ہونے چاہیے ہائی کورٹ کے ججز کی تائیناتی کا طریقہ کار عمر پنتالیس سال یہاں اور عمر باسٹھ سال ہے ریٹائرمنٹ کی یاد رکھیے کہ ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ کے جج کی پیسٹھ سال ریٹائرمنٹ ہے اور وہاں اور ٹوڈل دس سال کی وقالت ہونے چاہیے اور سیشن جج کے طور پر اگر آپ آتے ہیں اس کے علاوہ کوئی پیرامیٹر نہیں اور میں بتا چکا ہوں کہ باسٹھ اور تریسٹھ کا میار تو ہونا چاہیے نا کامز کا مائنے پاکستان انہی سو تیہتر میں ترمیم تو کریں اور میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ دو پارلیمنٹ کمیٹی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں ہم نے پیش بھی ہوا تھا اور میں نے سیجیشن بھی دی تھی لیکن اٹھارمی ترمیم میں ایک سو پیشتر جس طرح افتخار محمد شاہد صاحب ایک ایڈنڈے کے تحت آئے تھے یہ طریقہ کاروضہ انہی کا کیا گیا تھا پھر انہی سوی ترمیم جس طرح ہوئی یہ ریکارڈ کے چیزیں ہیں اور پارلیمنٹ کمیٹی کا رول ختم کیا گیا الیمنیٹ کیا گیا عدلیہ کی آزادیت بڑی ضروری ہے برقرار رکھنا لیکن یہ جو پک اینڈ چوز ججز کے کانٹیکس میں وہ پیرامیٹر میرٹ پہ ہمیں نہیں سمجھ پائے ابھی تک میرٹ تو یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے کوئی رائیڈر نہیں ہے کوئی ہرڈل نہیں ہے کوئی میرٹ کا طریقہ کار نہیں ہے کہ میرٹ کا تائین تکڑی میں تکڑی میں رکھ کر کترہ کرنا ہے تو اب آٹیکل ایک سو پچھتر ایک کو اگر سامنے رکھیں اب سپریم گول کا جج جب بنانا ہے تو اس میں طریقہ کاریس چیف ججز آپ پاکستان ہوں گے چار سینئر موس ججز ہوں گے اب یہ پشاور آئی کورڈ کی تائیناتیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب یہاں چیف ججز کے بعد ججز مشیر عالم صاحب ہیں وہ ریٹار ہو جائیں گے آج کل کے دن کچھ دن تھوڑے دن رہ گیا ان کے پھر ان کے بعد سینئر ججز ہیں ججز عمرتہ بن دیال صاحب پھر ججز قاضی فائز عصہ ہیں پھر ججز مقبول باکر ہیں یہ ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورڈ کی ججز کی تائیناتی کے حوالے سے دیکھنا ہے پھر ایک فارمر جج ہے اور جو بقیدہ چیف ججز آپ پاکستان نے چار میمبر ججز کے ساتھ تائینات کیا گیا اس کو دو سال کے لیے مفاقی وزیر قانون ہے اٹرانی جلال پاکستان ہے اور ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورڈو جو پاکستان باہر کام سن لے دیں اب یہاں دو طریقے آپ کے ساتھ میں بتا دیئے یہاں سینئر تری ہی جو چیف جسٹس ہیں اس وقت احمد علی شیخ صاحب ہیں لیکن احمد علی شیخ صاحب نے سندھ ہائی کورڈ کو بڑے آسان طریقے سے ہینڈل کیا ہوا ہے اور بڑے ایڈمنسٹرشن بڑی زبردست چل رہی ہے اتراز رہے مجھے بھی اتراز رہے گا کئی حوالوں سے کئی لوگوں کا کہنا کہ وہ چلے جائیں تو جگہ منہیں جا کے چیف جسٹس بن سکیں بہرحال یہ فیصلہ تو جوڈیشری نے کرنا ہے وچوانی سوٹیبل ان کی تائناتی پندرہ جولائی دوہزار سترہ کو ہوئی تھی بطور چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کی دوسرے اب آ جائیں پانچ اکتوبر دوہزار انیس کو جمال خان مندو خیل صاحب ہے بلو چیزان ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ہے یہ لیکن تائناتی یاد رکھیے گا سینئورٹی کے کانٹیکس میں نہیں میں پہلے بتا دوں آپ کو سبریم کورڈ کا چیف جسٹس سینئورٹی میں بنے گا لیکن ایک جج ہائی کورڈ سے جب سبریم کورڈ میں جائے گا تو یہ ایک تائناتی فریش کہلاتی ہے الیویشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اور سینئورٹی ان کی اس ڈیٹ سے کاؤنٹ ہوتی ہے جس ڈیٹ سے وہ سبریم کورڈ کے جج بنتے ہیں یہ بڑی کلیریٹی کے ساتھ چیزیں ہیں اور اس تاریخ پیچھے جنوں مثال آپ دیکھ لیں جسٹس منیب اختر سندھ ہائی کورڈ سے یہ سینئر نہیں تھے ان کو سبریم کورڈ کا جاج بنایا گیا پھر جس ڈیٹ سے کاظی امین صاحب جو لاہور آئی کورڈ کے جاج تھے ریٹائرمنٹ کے قریباً قریب تھے یا بعد میں ان کو سبریم کورڈ کا جاج بنایا گیا پھر جس ڈیٹ سے امین الدین خان لاہور آئی کورڈ کے تھے وہ بھی سینئورٹی میں نیچے تھے پھر جس سید مظاہر علیہ اکبر نکوی صاحب وہ بھی سینئورٹی میں نیچے تھے اور سپریم کورٹ کا جاج بنایا گیا خواہش رہی وقار سیٹ صاحب کی وقار سیٹ صاحب وہی جو سوک اور لبرل کو نمائندگی کرتے تھے پشاور آئی کورٹ کے چیف جسس تھے اور بہت سے دہشتگرد جو رہا کی اور یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں ان کے سامنے اور ان کا تعلق لال انقلاب یا لال تنظیم سے وہ چلا آ رہا تھا ان کو بڑی خواہش تھی کہ انہیں سپریم کورٹ کا جاج بنایا جائے انہوں نے خاطر لکھے کانٹروورسی جنریٹ کی انہوں نے پٹیشن تائر کی سپریم کورٹ میں اللہ تعالی مغفرت کرے ان کی فوت ہو گئے ہیں اب سامنے نہیں ہے لیکن ریکارڈ پر آپ چیزیں تو کلیر ہونی چاہیے ہیں آپ لوگوں کے سامنے پتا ہونے چاہیے ہیں آپ کو تو یہاں یہ جو سینئرڈی کا پرنسپل ہے وہ اپلائی نہیں ہونا بطور جج سپریم کورٹ کے سینئر موس جاج کی نہیں ہے پانچ سال جو آپ کے سامنے آئین کا آرٹیکل میں نے آپ کے سامنے واضح طور پر یہ پڑھ دیا ہے ایک سو ون سیونٹی سیون جس میں صرف پانچ سال کی ایگریگیٹ جو ہے نا ہائی کورٹ کا جاج ہونا چاہیے اور یا پندرہ سال کا وکیل ہونا چاہیے ترمیم کی ضرورت ہے پر بہرحال جو طریقہ کار آپ کے سامنے ہیں تو یہاں پوسیبلیٹیز اپنی جگہ آئے ہیں جسیس مندوخیل خواہ کجمال خان مندوخیل کو لے کے جاتے یعنی یہ کوئی صوبوں کے حوالے سے کوٹا ووٹا نہیں ہے کہ یہ ہی جا رہا ہے کہ جسیس کا اپنا کازی فائیسہ اگر بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے اور یہاں ابھی جسیس کازی فائیسہ موجود ہے وہاں پر بلوچستان کے کونٹیکس میں تو یہاں بیسٹ آف دی بیسٹ آپ نے چوز کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون بہتر ایڈمنسیشن کر سکے گا یہ ریکارڈ پر آپ نے تیہ کرنا ہے یہ سوبرین جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے وہ بیٹھ کر تیہ کرے گی کہ کس کو اوپر لے کر جانا ہے اور کون وہاں پر آنا چاہیے اب آپ کے سامنے دوسری جو بات میں نے چھیڑی تھی جسٹس شوکت ابھی کچھ دوست اس پارے میں کہہ رہے ہیں بڑا مدردی کا اظہار مدردی کس بات کی ہے اس کونٹیکس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کی آئینی درخواست لگائی جائے جلدی لگائی جائے ہم اور آپ کون ہیں ان کے آئینی درخواست جلدی لگائی جائے اور اس کی اپیل نہیں ہے اس میں درخواست جلدی ہے یہ نہیں ہے نہ بھی لگے تو کوئی ہرج نہیں ہے اس میں کونٹس ہے یہ کونٹس ہے کوئی رائیڈ کی یا تو اپیل ہو اپیل آپ نہ سنیں تو پھر تو بات ہے آپ کی یہ اپیل نہیں ہے میں کلیر کر دوں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر کئی باتوں کا ذکر کیا گیا مثال کے طور پر یہ پہلے اس پر اعتراض لگا تھا جسید مشیر علم صاحب میں اعتراض اٹھایا تھا اور جنوری میں باقاعدہ یہ کیس اٹھائیس جنوری کو غالبا یہ لگا تھا جسیس عمر اطابین دیال صاحب بڑا بینچ تھا پانچ میمبر بینچ کے سامنے منٹینیبلٹی ایشو ہوں ہمیں پہلے بھی کہہ چکا ہے یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے آئین کا آٹیکل دو سو گیارہ آرے آتا ہے اور اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ سپریم شلق امزل کا فیصلہ چیلنگ ہو سکتا ہے تو یہ پندورا باکس کھل جائے گا یہ ایک پرویزن ایک ریٹنڈنسی ہو جائے گی یہ ایک نوملٹی کے پروسیڈنگ آ جائے گی اس لئے آئین پاکستان اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ یہ چیلنج نہیں ہونا اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرو نورا باکس کھلنا چاہیے سپریم شلق کونسل نے جو فیصلہ دے دیا وہ فائنل آر بیٹر ہو اس کی اپیر وغیرہ کوئی پروائیڈ نہیں ہونی چاہیے یہ کہ یہ ٹرائل کے طور پر پروسیڈنگ ہے یہ آپ کو کوئی کنوکشن نہیں دے رہی ہے یہ کوئی سزا نہیں آپ کو دے رہی ہے یہ ایک جو آپ رائٹ تھا جو ایک پریولیج تھی آپ سے وہ پریولیج لینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور چونکہ ڈسکریشن کا ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن آئینہ پاکستان ان سو تیاتر کو سامنے رکھتے ہیں ادریہ گزادی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک بڑی بیلنس پرویجن بنائی ہے ان ستیاتر جب تک آپ تبدیل کر دے دوستو گیارہ کو تو یہاں تک یہ جو کنفیون کرنے کی کوشش دی یہ حق ہے کوئی شاکر صدی کی ساکھ با رائٹ رہی ہے یہ ختم ہو چکا ہے وہ نکالے جا چکے ہیں انہیں ریموف کر دیا گیا ہوا ہے اب اگر سبرین کورٹ نہیں بھی لگاتی تو اس میں کیا پہلی تو بات ہے منٹینیبلٹی اور منٹینیبلٹی یہ درخواست قابل اخراج ہے اور ایجنڈہ وہی لوگ ہے پوچھا گیا ہے یہ سوکر لبرل کون ہوتے ہیں سوکر لبرل وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف باتوں میں بڑا آگے بھر چڑ کر آتے ہیں جو پاکستانی فوج یا پاکی لوگوں کے خلاف کھل چھوڑ کے بوڑتے ہیں جو جائے جنڈہ بین انہیں ملک لوگوں نے رکھا ہوتا ہے وہی لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے اگر کہتے ہیں ہم نام بھی لے رہتا ہوں نجم سیٹی صاحب ہیں طالت حسین صاحب ہیں حامد میر صاحب اب اٹھا کر دیکھ لیں آپ کے سامنے یا آپ اگر آجائیں حسین اکانی ہے گل بخاری ہے وقاس گرائیہ ہے نام آپ کے سامنے ہے گلل اسماعیل ہے یہ سارے فرداللہ باور ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایجنڈہ کچھ اور ہے میری مملکہ پاکستان ہمارے لئے ضروری ہے یہ ان کا طریقہ وارداد یا طریقہ کہنا کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بہت بڑی کلیریڈی کے ساتھ ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو آپ کا رائٹ ٹو سپیک موجود ہے لیکن سبجیکٹ ٹو ریزنیبل رسٹکشن ہے تو جیسے شاکر جی کی اگنز بلا وجہ کو ہمدردیاں پیدا کرنے کی کوشش بات کریں حقائق ہے مہارٹ پہ نکالا گیا کچھ ایکسرا آرڈری نہیں ہے اس کے اندر کوئی رائٹ نہیں ہے ان کا کوئی اپیل نہیں ہے اس کی تو یہ کنفیوجن بات کریئٹ کریں اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی